اسلام علیکم میرے نام عبدالولی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے بیسکلی ریسنٹلی یوٹیوب نے پاکستان میں مونیٹائزیشن کا آپشن جو ہے وہ انیبل کر دیا ہے یا آپ کہہ سکتے کہ پارٹنرشپ کا جو پروگرام ہے یوٹیوب کا وہ انہوں نے پاکستان میں لانچ کر دیا ہے بیسکلی پہلے پاکستان از ایک کنٹری جو ہے سپورٹ ایٹ نہیں کرتا تھا یوٹیوب کے مونیٹائزیشن آپشن کو یا پارٹنرشپ کے آپشن کو جس کی طرح لوگ پیسے کما سکتے تھے اپنی ویڈیوز سے لیکن اب یہ آپشن جو ہے یہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے پاکستانی یوزرز کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اگر آپ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں اوریجنل ویڈیوز یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ٹیٹوریلز ہے یا کوئی آپ نے اور کسی ٹاپک کیوں پر ویڈیوز بنای ہیں جسے کہ اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہیں تو کوکنگ کی ویڈیوز اگر آپ نے ڈالی ہے یا آپ کو اگر سٹوریز فنی ویڈیوز کا شوق ہے وہ آپ نے بنائی ہے یا آپ نے کوئی ڈاکومنٹریز بنائی ہے یا کسی بھی قسم کی ویڈیو لیکن آپ کی اپنی ویڈیو ہے جو آپ نے خود کیریئیٹ کی ہو اپلوڈ کر کے اس کی طرح آپ اشتہارات سے پیسے کما سکتے ہیں گوگل کی اشتہارات اپنی ویڈیوز میں اینیبل کر سکتے ہیں اور اس کی طرح جتنے آپ کی ویوز ہوں گے اس حساب سے آپ کے پیسے جو ہے بنیں گے نورملی اگر پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش سے آپ کے یوزرز ہے ویورز ہے آپ کی ویڈیوز کے تو اس پہ ایک ازار ویورز پہ آپ کو ایک سے دو ڈالر ملیں گے اور اگر دوسری کنٹریز سے ہے جیسے کی یو ایسے یورپ وغیرہ تو وہاں پہ چانسز زیادہ ہے پانچ سے دس ڈالرز تک آپ کو مل سکتے ہیں ایک ازار ویوز پر تو چانسز کا پہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں لیکن آپ کو اپنا ویڈیو کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے یوٹیوب میں تاکہ اس حساب سے آپ کی ویورز شپ بڑھے اور ایلٹیمیٹلی آپ کی آرننگ بڑھے تو یہ آہ ابھی ان تمام لوگوں کے لیے جو ویڈیوز کریئر کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیوز آلریڈی کریئر کر چکے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے انہوں نے ان سب کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے پیسے کمانے کا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا پورا پروسس بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے اپنا چینل کریئر کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اور پھر اس چینل کو اس چینل میں ویڈیوز کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کو آپ تھوڑا سا اپٹمائز کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی ویورز بڑھے اور وہ یوٹیوب میں لوگ اگر سرچ کریں تو وہ ٹاپ پر آئے یعنی رینک ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس میں وہ کیسے انیبل کریں منیٹائزیشن یا جو یہ پیسے کمانے کا آپشن ہے وہ کیسے انیبل کریں آپ یوٹیوب میں اور اس کے بعد آپ اپنے اس چینل کو اپنی اس کے ساتھ کیسے کنیک کریں اپنی ایڈ سینس کا جو اکاؤنٹ آپ کو کیسے ملے یا اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو کیسے آپ اپلائی کریں اور اگر ہے تو آلریڈی اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ موجود ہے تو وہ کیسے آپ کنیک کریں یہ تمام چیز ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ ویڈیو کریئر کرنا نہیں جانتے تو ان میں جو ہے میں آپ کو اس کی بھی ٹیپس بتاؤں گا بلکہ ان میں نہیں میں آپ کو سٹارٹنگ میں اس کے ٹیپس بتا دوں گا تو بیسکلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں یعنی آپ کو اب ویڈیوز تو آپ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ویڈیوز بنائے جائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ویڈیوز کے بہت سارے نویت ٹائپس ہوتے ہیں ایک ویڈیو ہوتی ہے ایک اسم کی سکرین کیسٹ ویڈیو ہوتی ہے جس جو آپ نے عام طور پہ ٹیٹوریلز وغیرہ دیکھیں گے ٹریننگ ویڈیوز اس میں سکرین نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ سکرین جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے ایک سوپ ویئر کی طرح مثال کی طور پہ اگر میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ دکھاؤں یہاں پہ یوٹیوب پہ جا کے اور یہاں پہ سمپلی ایک آپ کو پروٹو شاپ ٹیٹوریل لکھوں اور اس کے ایک ویڈیو آپ کو یہاں پہ میں دکھا دوں آہ تو یہ بیسیکلی ایک آہ یہ جو ابھی میں نے ویڈیوز آہ سٹارٹ کی ہے یہ بیسیکلی ایک سکرین کارٹ یہ بندے نے سکرین ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے آپ کو بہت سارے ٹیٹوریلز ٹائپ کے آہ ویڈیوز ملیں گے وہ سمپلی سکرین ریکارڈنگ کا ایک سوٹ پہ آتا ہے کیمٹیشیا اور ایک اور سوٹ پہ ہے آہ سکرین فلو کے نام سے یہ میں ان کے نام بھی لکھ دیتا ہوں ہی تاکہ آپ کو یہ بھی آسانی ہو کیمٹیشیا نام ہے ایک کا کیمٹیشیا سٹوڈیو اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے سکرین فلو یا ایک ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں سکرین فلو یہ آپ سرچ کریں گوگل میں آپ کو اس کے معلومات میں جائیں گے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر فری ورجن بھی اس کا ایویلیبل ہوتا ہے اور پیڑ بھی ایویلیبل ہوتا ہے تو جو آپ کو سوٹی بھی لگی وہ آپ لے سکتے ہیں تو ان دو ساپوئرز کی طرح آپ اس طرح کے ٹیٹوریلز ٹائپ کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا اگر کوئی چیز آپ سکھانا چاہ رہے کسی کو تو وہ ویڈیوز آپ اس کی طرح بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر آپ پیسے کما سکتے ہیں تو یہ آسان طریقہ ہے سب سے دوسری نمبر پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جیسے کہ مثال کی طور پر اگر ہم اس طرح کی ویڈیوز کی بات کریں جو سانگز ہے یا فنی ویڈیوز ہے یا فنی ویڈیوز ہے یا ڈاکومنٹری ٹائپ کی ویڈیوز ہے یا اور قسم کے ٹیٹوریلز ہے جیسے کوکنگ کے اگر آپ کوئی ٹپس دینا چاہ رہے کسی کو یا اس کی ٹیٹوریلز بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ موبائل کا کیمرہ یوز کر سکتے ہیں موبائل آپ کے پاس آپ کے پاس اچھے کوالیٹی کا ہونا چاہیے جیسے سامسنگ کے گلیکسی کی ورجنز ہے نوڈ فائب نوڈ فور نوڈ ٹری نوڈ سیکس نوڈ سیون یا اے سے اے فائب سے لے کے اے سیون تک یہ اس طرح یا آئی فون ہو آپ کے پاس اس طرح اچھے کوالیٹی کا موبائل ہو تو اس سے بھی آپ ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے سکتے ہیں آہ تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے کی درمین آپ کو کیمرہ ملے گا جو کی بہت ہائی کوالیٹی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو اس کی طرح بھی آپ وہ بنا سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنی پراپرٹی ہوگی اور کوئی آپ کے اوپر کلیم نہیں کرے گا کیونکہ یوٹیوب میں جو کاپی رائٹس کی پالیسی ہے وہ بہت ہی سٹرکٹ ہیں اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو میں تو یہی مشورت دوں گا کہ آپ اوریجنل کام کریں اپنی ویڈیوز بنائیں تاکہ ہمیشہ کیلئے آپ کو وہ آپ کے پراپرٹی رہے اور آپ کو دوسرے مسئلوں سے جان چھوٹیں تو وہ جب آپ نے ویڈیوز بنائے اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کیلئے آپ مختلف ساپوئیر یوز کر سکتے ہیں ویڈیوز کیلئے جیسے کی وینڈوز مووی میکر ہے فری ساپوئیر ہے وینڈوز کے اندر ایویلیبل ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں فل مورا نام کا فل مورا میں یہ نام ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں یوز کرتا ہوں یہ فل مورا یہ ایک ساپوئیر ہے بہت ہی آسان ساپوئیر اس کو آپ یوز کر سکتے لیکن یہ پیڑ ہے میرے خواہد سے چالیس ڈالر آپ کو اس کے پیڑ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور مینوائل اگر آپ کوئی آہ ایمیج یا وہ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر ایمیج یا ساونڈ تو اس کے لئے آپ آن لائن اوستار ڈال کام جو ہے میری ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ ویزٹ کریں اور نیچے سکرل ڈاؤن کریں تو آپ کو ٹیٹوریلز مل جائیں گے جو کہ میں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ ہاو ٹو فائنڈ فری میوزک فور یور ویڈیوز اس پوست کو آپ ریڈ کریں اس میں ویڈیو بھی ہے اور ہاو ٹو فائنڈ فری ایمیجز فور بلاگ پوست تو یہ اگر آپ کو آہ ویڈیوز یا ایمیجز چاہیے آہ میں میوزک یا ایمیجز چاہیے تو وہ آپ فریلی فائنڈ کر سکتے ہیں تو بیسکلی ویڈیوز کے لئے کرنا اتنا بڑا ایشیو نہیں ہی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر پیشن ہے اب جب آپ نے یہ چیزیں کر لی تو نیکسٹ آپ کے پاس ایک گوگل کا ایمیل ہونا چاہیے گوگل کا نہ ہو کوئی اور یا ہو کا ہو یا ہارٹ میل ہو تو بھی صحیح ہے لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس گوگل کا ایمیل ہو جو جی میل میں بنتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ آئے گا کیونکہ آپ کا جو گوگل کا ایمیل ہوتا ہے اس میں آپ گوگل کے تمام سرویسز استعمال کر سکتے ہیں انکلوڑنگ یوٹیوب تو یوٹیوب بھی گوگل کی ہی ایک سب سیٹری ہے یا کمپنی ہے سب کمپنی ہے تو سائن ان ہونا ہوتا ہے آپ کو سمپلی یہاں پہ سائن ان پہ کلک کریں گے یوٹیوب میں آنے کے بعد سائن ان ہو جائیں گے اپنا پاسورڈ اور جو آپ کا پاسورڈ اور ایمیل ہے وہ ڈال دیں گے سمپلی گوگل کا اور اس سے لاغ ان ہو جائیں گے یوٹیوب میں لاغ ان ہونے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے اپلوڈ پر اپلوڈ کی اوپر اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اپلوڈ کی اوپر کلک کر دیں گے تو جب فرس ٹائم آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا چینل نہیں ہے بیسیکلی تو آپ ایک چینل کیلئے کریں تو سمپلی آپ سے نام مانگ رہا ہے تو میں نے کہا نام یہ میں نے اپنا نام دے دیا کوئی بھی نام دے دا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی ٹاپک ہے تو اس کا ٹاپک کا نام آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں وانا بھی میں نام ہی کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں نام سے بھی آپ بنا سکتے ہیں چینل اور یہاں پہ کلک کر دیں گیٹ چینل کی اوپر جی ویورز تو بیسیکلی آپ ایسا کریں گے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو آپ کا اگر چینل بنا وہ نہیں ہے تو آپ چینل بنا لیجئے گوگل اکاؤنٹ لوگن ہونے کے بعد یوٹیوب میں اور اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ چینل اگر پہلے سے بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ بنا سکتے ہیں سمپل ایک کلک سے نام دے دے اور وہ بن جائے گا جیسے یہ میرا بن گیا تو یہ میں نے اس کو نام دیا ہے onlineustart.com ٹھیک ہے جی اب جب یہ آپ کا چینل انیشل سٹیجز پر ہو تو اس میں آپ یہ پیکچر چینج کر سکتے ہیں اور یہ بیچ میں یہ جو پیکچر ہے یہاں پہ لکا ہوا ہے ایڈ چینل آرٹ یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کلک کر کے آپ کوئی بھی خوبصورت سا سلیک کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ یہاں پہ یہ گیلری دی بھی ہے اس میں سے بھی سلیک کر سکتے ہیں accordingly اور اس میں سے بھی سلیک کر سکتے ہیں اور اپنا بھی جو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیچھے لگ گیا ہے یہ اپنا بھی آپ جو سلیک کر سکتے ہیں کمپیٹر میں خوبصورت سا بنا سکتے ہیں اس کا سائز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بتا دیں گے کہ سائز جو ہے کتنا ہونا چاہیے یہاں لکا ہوا ہے سائز ہے پچیس سو ساٹھ بائی چودہ سو چالیس اور میکشم فائل سائز فور ایم بی ہوگی تو یہ چیزیں کرنے کے بعد اب نیکس ٹیپ ہے کہ آپ جو ہے اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرو ابھی کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کے اندر تو آپ یہاں پہ بھی اپلوڈ کا آپشن لکا ہوا ہے اور نیچے یہاں بھی لکا ہوا ہے آپ کے پاس اپلوڈ آ ویڈیو اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہ آپ کے پاس اپلوڈ کا آپشن آ جائے گا یہ بٹن اس پہ آپ کلک کریں اور اپنے کمپیوٹر میں سے آپ ویڈیو اس کے اندر اپلوڈ کریں مثال کی طور پر میں ایک ویڈیو ہے میرے پاس ایک ویڈیو اس میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ اس کے اندر توڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا اور اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کیا کر سکتے کہ اس کو ایک اچھا سا ٹائٹل دے سکتے یہ ایسی او یا اپٹیمائزیشن کیلئے ضروری ہوتا ہے جو آپ کا کیورڈ ہوگا اس یا ٹیٹوریل یا کوئی بھی ویڈیو ہو تو وہ آپ یہاں پہ لازمی دیں گے اور ایکوریٹلی دیں گے نہ زیادہ دیں گے نہ کم دیں گے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپٹیمائز ہو جائے تو موسٹ امپورٹن اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں ہیں ایک جو ہے یہ اس کی اس کا ٹائٹل ہے بیسک انفو کے اندر آئے گئی جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں گے اور دوسرا ڈسکرپشن ہے اور تیسرا ڈیگز ہیں تو پہلے ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں ٹائٹل میں آپ نے دینا ہے جیسے کہ یہ انگولر آہ انگولر آہ انگولر جیس ایک آہ لینگویج ہے ایک فریم ورک ہے اس کی ویڈیو ہے ٹیٹوریل ہے بیسیکلی تو اس کو میں آہ یہاں پہ ایک ٹائٹل دیتا ہوں انگولر جیس ویڈیو ٹیٹوریل ان اردو ہنڈی یہ میں نے اس کو ٹائٹل دے دیا انگولر جیس اچھا یہی جو ہے اس کا آہ جو کی ورڈ ہے من وہ ہے انگولر جیس ٹیٹوریل ان اردو یہ اس کا من کی ورڈ ہے یہی میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی یوز کروں گا آپ بھی یوز کریں پہلے جو تین لائن ہے اس میں لازمی اپنا کی ورڈ ایک یا دو بار یوز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر اور ٹائٹل کے اندر ایک بار یوز کریں کافی ہے تو نیچے میں لکھتا ہوں کی ہے آہ آہ کمک لیٹ آہ تی 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 تیتوریل ٹیٹوریل ٹو لرن انگولر جے ایس ان اردو ان ہنڈی فور مو ٹیٹوریلز یو کین ویزٹ مائی بلوگ اتنے کم از کم دو لائنوں کی جو ہے وہ ڈسکرپشن آپ لازمی لکھئے ٹھیک ہے اگر زیادہ لکھ سکتے تو جتنا زیادہ لکھیں یہ اتنا اچھا ہے اگر پانچ یا دس لائنیں لکھ سکتے طور بھی اچھا ہے اس میں کیورڈز بھی انکلوڈ کریں اور سارے ریلیونٹ ورڈز اس میں ڈالیں اور یہ جتنا بھی آپ نے یہاں لکھا یہ کاپی کر کے اس والے ایڈا میسیج ٹو یور ویڈیو اس میں آپ فیسٹ کر دیں تو اس سے بھی آپ کو اور آل فائدہ ہوگا اچھا یہ جب آپ شروع میں اکاؤنٹ یا یوٹیوب کے پروپائل بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ آپ کو بولتا ہے کہ کہ آپ کی ویڈیو جو ہے اس کی لینز زیادہ ہے تو آپ سمپلی اپنا اکاؤنٹ کریں کہ وہ ویریفائی کریں تو میں نے ویریفائی پہ کلک کر دیا تو یہ بھی ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تب یہ بھی کر دیتے ہیں تو کنٹریز نے آٹومیٹکلی پاکستان سیلک کیوئی ہے تو اس نے کہا کہ ٹیکس ویریفیکیشن میں نے کہا ٹھیک ہے ٹیکس ویریفیکیشن کریں یا آپ کو کال کریں موبائل نمبر دینا پڑے گئے یہاں پہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور اب بھی جو ہے اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے سبمیٹ کر دیا اب یہ کہہ رہے کہ انٹر سیکس ویریفیکیشن وہ کورڈ میرے پاس یہاں موبائل میں آگیا ہے اور میں اس کو یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں سیکس وان اور سیکس تری ٹھیک ہے اور اس کو میں نے سبمیٹ کر کے کانگرچلیشن یور یوٹیوب اکاؤنٹ از ناو ویریفائیڈ تو یہ بھی اچھا ہوا کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی ویریفائیڈ ہو گیا تو آپ اکاؤنٹ جب ویریفائی کریں گے یہ لازمی اس لیے ہیں اچھا ہوا کہ یہ بیچ میں آ گیا میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا ویڈیو کی لیند اصل میں زیادہ تھی اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے یوٹیوب کا تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتے ایک آپ منیٹائزیشن نہیں کر سکتے دوسرا آپ اس میں زیادہ لیند کا دس منٹ سے یا پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے اور اس سے ملتی جلتی بہت سارے فیچرز جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو میں نے اب اس کو کانگرچلیشن یوٹیوب اکاؤنٹ is now verified تو کر دی اب کنٹینیو کرتا ہوں اور اب میری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں یہ اپلوڈ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ناکام ہو گئی تو میں اس ویڈیو کو دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے ہم اہاں اب یہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ انیس منٹ کی ویڈیو تھی اس وجہ سے یہ بیسیکلی مسئلہ کر رہی تھی تو یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے تو پھر آپ کو یہاں سے پبلش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پبلش ہو گئی ہے اب اس ویڈیو کو ہم واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو اب واشیبل ہے اور یہ یہاں پر آگئی ہے اچھا اس کا تو ہم نے اب جب ہم اس طرح پر اس میں آ جائے تو اس کو دوبارہ بھی ہم یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جب ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو اس میں یہ ایشو آگیا تھا کونسا ایشو آگیا اس میں یہ آگیا کہ بھئی اس نے کہا کہ ویریفائی کرو تو میں نے کہا یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ یہ یہاں بھی ڈال لیا کرے یعنی یہاں بھی پیسٹ کر لیا کرے ٹھیک ہے یہ جو باکس ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایڈا میسیج ٹو دے ویڈیو تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ترد چیز میں ہے آپ کا ٹیکس ٹیکس اس لئے ضروری ہے کیونکہ انہی ٹیکس کی مدد سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سجیسٹڈ ویڈیو جو ہوتے ہیں یوٹیوب میں وہاں پہ آپ کی ویڈیو بھی یوٹیوب شو کرتا ہے دکھاتا ہے لوگوں کو تو وہ پھر واج کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اس ویڈیو کے ساتھ میں لکھ دوں کہ انگولر تو جو بھی کوئی دوسری انگولر کی ویڈیو واج کر رہا ہوگا تو اس کو یوٹیوب یہ بھی ویڈیو دکھائے گا سجیسٹ کرے گا کیونکہ میں نے یہاں ٹیک کیا ہوا ہے کہ یہ اس ٹاپک سے ریلیویڈ ویڈیو ہے اس کے علاوہ اگر میں مثال کے طور پہ جاوا سکرپ بھی ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ریلیویڈ ٹیک ہے یہاں پہ ایر ریلیویڈ ٹیک کبھی بھی یوز نہ کرے کیونکہ اس پر یوٹیوب نے ریسنلی سخت ایکشن لیا ہے اور اس طرح کی جو زیادہ ٹیکز یوز کرتے ہیں کوئی اور وہ ٹیکز پر ایر ریلیویڈ بھی ہوتے ہیں یعنی غیر ضروری ہوتے ہیں تو ان کو گوگل جو ہے وہ یوٹیوب ان اکاؤنٹس کو بن بھی کرتا ہے یا ان کو وارننگز دیتا ہے تو یہاں پہ آپ سیمپلی ریلیویڈ وہ کرے ٹیک ہے جیسے ویب ڈیزائننگ یہاں پہ ریلیویڈ آ جائے گا اردو ٹیٹوریلز یہ آ جائے گا اور جسے میں اپنا نام اگر ڈالوں تو یہ بھی ریلیویڈ ہو جائے گا آن لائن استاذ اپنی سیڈ کا نام ڈال دو یہ بھی یہ اس طرح کی پانچ شیٹ ہے اگزاب اس میں ایڈ کریں زیادہ ایڈ نہ کریں ٹیک ہے سیو چینجز پہ کلک کر دیتے ہیں اور سیو چینجز پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ ویڈیو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اس ویڈیو کے اس میں ہم جاتے ہیں اور اس ویڈیو پر کلک کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ایک اور آپشن ہے وہ یہاں پہ مجھے نہیں نظر آرہا لیکن اچھا یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ پوری طرح سے پروسس نہیں ہوئی ہے کیونکہ بڑی ویڈیو ہے انیس منٹ کی تو یہ جب کمپلیٹلی پروسس ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ایک اس کا تمپنیل ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے تمپنیل کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی ویڈیو پہ کتنا اثر پڑتا ہے یعنی آپ کے رینکنگ کے اوپر تو اتنا اثر نہیں پڑے گا لیکن یہ کہ اس سے کلک ترو ریٹ جو ہے اس کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ایک اچھا سا اس میں وہ دے دیتے ہیں اپنا تمپنیل دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ نہیں آ رہا ہے ایڈونڈ نو کی وائی اچھا دیکھتے ہیں اچھا یہ اب آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کی پریویو بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ تمپنیلز بھی آ رہے ہیں تو یہ اس کا نارمل ایک تمپنیل ہے یوٹیوب نے اٹومیٹی سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کی ساتھ بھی آپ چل سکتے تمپنیل یہاں اس ویڈیو میں دے جو دور سے ہی بڑا اٹریکٹیو لگی ہے مثال کی طور پہ اگر میں گوگل میں جا کے انگولر جے ایس لگوں اور گوگل میں سرچ کروں ایک تمپنیل لوں اور وہ یہاں پہ ڈال دوں تو اس سے زیادہ اچھا اثر پڑے گا اور یہ ہاں پہ اگر میں کوئی تمپنیل لے کے وہاں پہ ڈال دیتا ہوں تو اس سے کوئی ہمیں مطبع کہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے کیونکہ ویڈیو میں ہم ایمیجز تھوڑی دیر کیلئے ایس طرح تمپنیل سٹائپ کی ایمیجز یوز کر سکتے ہیں اس پہ کوپی رائیڈ کا اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پہ میں کوئی اور یہ انگولر ڈال جیس جو ہے گوگل نے بنایا ہے بسکلی ایک ویب فریم بورک جاوہ سکرپ کا فور ایکزیمپل یار یہی والی پیکچر جو ہے یا یہ والی میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک رہے گی اب یہ پیکچر جو ہے میں یہاں سے کوپی وہ اپنے پاس سیپ کر لیتا ہوں انگولر کے نام سے اور اس کو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ کسٹمائز تم نیل لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اس یہاں پہ جا کے اچھا یہ رہا تو یہ میں نے اپلوڈ کر دیا اور اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اور اب میں کیا کروں گا سیپ چینجز کر دوں گا اور جب میں واپس ویڈیو کے مینجر میں جاؤں گا اب یہ سیپ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ سیپ ہو رہا ہے جیسے یہ سیپ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ ابھی انگلر جے ایس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹ تو یہ اگر کوئی سرچ کرے گا جیسے کہ انگلر جے ایس ٹیٹوریل میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جس میں یہ کی ویڈیو میں یہ ہوگا بیسیکلی انگلر جے ایس کا لوگو ہوگا تو اس کو لوگ کلک کریں گے بیسیکلی جہاں جہاں یہ ہوگا اور جہاں نہیں ہوگا تو لوگ اس کو کم کلک کرتے ہیں تو یہ ساری اپٹیمائزیشن ٹیپس ہوتی ہے کہ آپ کو جو میں نے بتائی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے وقت تو ہیں آپ یہ اس کو بعد میں بھی آپ ایڈیٹ کر سکتے اگر آپ نے آلیڈی ویڈیوز اپلوڈ کی بھی ہے تو اس کو بعد میں بھی آپ ایڈیٹ کر کے ٹیک کر سکتے ہیں ایک تو ٹائٹل میں آپ کی ورڈ لازمی ڈالے یوز کرے اور ڈسکرپشن میں ایک بار لازمی یوز کرے اگر دو بار یوز کر سکتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ٹیکس پانچ سے چھ یوز کرے لیکن بیل ایوینٹ یوز کرے اور یہاں پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں آپ فلی لسٹ بھی پلائی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی پلائی لسٹ نہیں بنا سکتے ہیں اگر ایک ٹاپک پہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ ویڈیوز ہے تو اس کا پلائی لسٹ بنائیں وہ بھی اچھا رنگ ہوتی ہے سنگل ویڈیو سے زیادہ اچھی طریقے سے وہ رنگ ہوتی ہے تو یہ آپ نے ویڈیو بنا دی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہے یعنی یہ فری میوزک ہے یہاں پہ وہ اپلوڈ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں کا جو ہے وہ میں ہم جو اصل چیز ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہ اکاؤنٹ کے اوپر اور یہاں سے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے یوٹیوب سیٹنگ اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ویو اڈیشنل فیچر کرنا ہے چونکہ ایک ویڈیو لازمی ہے اپلوڈ کرنا وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے ویڈیو اب ہم مونیٹائزیشن آپشن جو ہے وہ انیبل کر سکتے ہیں آپ کو میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کو کم از کم دس پندرہ ویڈیوز اپلوڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ مونیٹائزیشن کا آپشن انیبل کریں تاکہ آپ کے پاس کچھ ویوز بھی ہو اور یہ ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا اسی لئے ہم کر رہے ہیں یہ اینیبل کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پروسس کا پتل چل جائے ادروائز آپ دس پندرہ ویڈیوز اپلوڈ کریں کم از کم دس ویڈیوز اپلوڈ کریں پھر اس کو اینیبل کریں اور اکاؤنٹ اپنا لازمی ویریفائی کر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویریفائیڈ تو یہ ہم نے موبائل کی طرح جو ویریفائی کیا تو اب یہاں پہ آپ جب ایڈیشنل سیٹنگ میں آئیں گے اپنے چینل کے تو اس میں لکھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹس اینڈ فیچرز کپی سارے چیزیں ہے اس میں کوپی ریٹس کا سٹیٹس جو ہے یو ہاں زیرو کوپی ریٹس سٹرائک یو ہاں زیرو کمیونیٹی کا ایلائن سٹرائک تو یہ دونوں چیز زیرو ہوں گی زیرو ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ گوڈ سٹینڈنگ میں ہے اور آپ یہ زیادہ تر جو یہاں پہ فیچرز ہیں یہ تمام آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے جو تین چار چیزیں ہے وہ ایک تو مونیٹائزیشن کا آپشن ہے یعنی کہ اپنی ویڈیوز کیوپر ایڈز لگانا اور اس سے پیسے کمانا اور ایک ہے آپ لانگر ویڈیوز لانگر ویڈیوز میں یہ ہے کہ پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ اکاؤنٹ ویریفائی ہونے کے بعد یہ آپ کا اینیبل ہو جاتا ہے جب آپ اکاؤنٹ ویریفائی کرتے ہیں اور پیڈ کانٹینٹ یہ پیڈ کانٹینٹ وغیرہ ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں میرا ٹاپک ہے تو یہ ابھی نظر آ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کانٹری اس میں سیلک کرنی پڑی گی تو کانٹری پہ جاتے ہیں اور کانٹری ابھی ابغانستان سیلکٹ ہوا ہے تو ابغانستان کی جگہ ابغانستان کی سیلک کر لیا اس میں تو پاکستان میں بیٹا ہوں کی آ ویڈیو پشتو ٹیٹوریل لگیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں بلکہ allow admin to beside my ویڈیو جیس ٹھیک ہے disable interest میٹ اچھا اس کو چھوڑ دے واقعی چیزوں کو اور آپ اپنا ویب سیٹ بھی یہاں پہ اٹھ کر سکتے لیکن یہ ہمارے ابھی ٹاپک نہیں یہ میں save کر دیتا ہوں اچھا country save کرنے کے بعد اب واپس آتا ہوں میں اپنا features کی طرف اور واپس جب میں آتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے eligible monetization ہے جب میں نے country پاکستان کر دی تو اب بھی چیک کریں کہ پاکستان country select ہے یعنی اب میں click کرتا ہوں اینیبل کے اوپر اب میں اینیبل پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو کہ آپ کا اکاؤنٹ ابھی نہیں ہے لیکن اینیبل نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہے اور یہاں پہ اینیبل مائی اکاؤنٹ پہ کلک کریں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اینیبل ہو جائے گا اور آپ ارنی سٹارٹ کرنے گے اپنے ویڈیو سے اور یہ بھی لکھا ہو ہے کہ کم ایک ویڈیو آپ کے پاس ہونے چاہیے جس پر آپ مونیٹائزیشن یا گوگل کے اشتیارات لگا سکتے ہیں یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے تو یہاں پہ یوٹیوب پارٹنر پڑے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں دیکھ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ یہ ضرور پڑے تو اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو آپ کی اپنی زبان میں اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون سے کنٹری سے تو اس پروگرام جو یوٹیوب پارٹنر پروگرام ہے اس کی شرائط آپ کو یہاں واضح الفاظ میں لکھ دی ہے لوکل لینگویج میں اس لی ہے یہ ریسنٹلی یوٹیوب پاکستان میں ریجسٹر ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ آپ لازمی یہ سارا شروع سے لگ اتنا زیادہ نہیں یہ ایک یہاں پہ چیک باکس تینوں پہ کلک کر کر آپ ایک سیپٹ کلک کریں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے دو چیک باکس آٹومیٹک لگے ہوئے ہیں اور تیسرے والے پہ بھی آپ چک لگا لیجئے اور ٹھیک ہے یہ تینوں آپ نے یہاں پہ چیک لگانے ہیں اور اس کے بعد مونیٹائز پہ کلک کر دینا ہے آپ کی ویڈیوز کی اوپر جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی اس کی اوپر مونیٹائزیشن اینیبل ہو جائے گی اور جس کی اوپر اینیبل نہیں ہوئی اس کی اوپر بعد میں آپ کر سکتے ہیں ویڈی سیمپل جس آپ نے ایک بار رہے ہیں یہاں سے اوکی کرنا ہے اور اوکی کرنے کے بعد یہ یہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ مونیٹائز یہ جب نظر آ جائے اور گرین ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیو ابھی مونیٹائزیشن کی قابل ہے اور یہ مونیٹائز ہے گوگل کی اشتیارات اس کے اوپر لگ چکے ہے اور اس پہ جب کوئی اس کو ویڈیو کرے گا اس ویڈیو کو تو آپ کو اس کی پیسے ملیں گے ٹھیک ہے وہ پیسے کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے وہ دیپینڈ کرتا ہے کس کنٹری سے اس ویڈیو کو ویڈیو کیا جا رہا ہے اور یا کلک کیا جا رہا ہے یا کبھی بھی اپنے ویڈیو کے اندر جو اشتہارات ہیں اس کیو پر خود کبھی کلک نہ کرے یہ اس پروگرام کی خلاف پرزی ہے پارٹنر پروگرام کی باقی لوگ اگر دیکھتے تو ان کو دیکھنے دیں تو یہ یہاں پہ جب آپ اپشن آجائے اور جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کے اندر بھی اپشن آ رہے ہوں گے یا اگر میں ایک اور ویڈیو ابھی اپلوڈ کروں ایک تو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں ایک اور ویڈیو مثال کی طور پر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں یہاں پہ آہ ورڈپریس کی ایک میرے پاس ہے ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے جی یہ میں ایک دوسری ویڈیو ڈال دی ہے ورڈپریس فور زیرو کے بارے میں ہے فور زیرو ان اور دو ان ہنگی فور پی گنرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں سمپ پہ دوڑا سا دس کر دی دیا اور یہ کپی کر گی در بھی ڈال دیا ٹھیک کی اور وہ پہ ٹھیک دینے پڑھیں گے ورڈپریس ورڈپریس ٹیفز ورڈپریس ورڈپریس ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ ٹیکز یہاں پہ ڈال دیا یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو پہلے آپ ستر تین آپ شن تھے بیسک ان فو ان ٹرانس اور ایڈوانس سیٹنگ تھی اب یہاں پہ ایک اور آپ شن پہ ایز آپ ہو گئے مونیٹائزیشن اب جب بھی کبھی آپ نئیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ اپشن آپ کے پاس آئے گا مونیٹائزیشن جب آپ نے وہاں سے اکاؤنٹ سیٹنگ 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 اینیبل کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ساری ویڈیو میں نظر آرہ ہوگا اس پہ اپنے کلک کرنا ہے ویڈیو یہ چیز ذہن میں رکی کیونکہ جو بھی نئیو ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے تو اس کو یہاں سے آپ مونیٹائز کے اندر جا کے آپ نے اکٹیویٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے ادر وائز یہ کام نہیں مطبعہ کہ یہ مونیٹائز نہیں ہوگا جب یہ آپ کریں گے تو وہاں پہ وہ ڈالر کا سائن جو ہے وہ پھر گرین نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لگی باقی جو یہاں پر بھی آپ یہ چیزیں ہیں کہ ڈسکرپشن ہیں اور آپ کا یہ ٹائٹل ہیں اور ٹیکز ہیں اور یہاں بیٹ کریں اور اگر پلی لسٹ ہیں وہ بھی بنائیں اس میں بھی آپ کا فائدہ آ ہے اور اس ویڈیو کو میں پبلش کر دیتا ہوں جب یہ پروسس سنگ ہو جائے تو آپ اس کو پبلش کریں تم منیل جو ایمیج کی میں نے بات کی اس اور میں اس کو ساتھ ہی ساتھ میں اس ویڈیو کو میں نے اپلوڈ اور پبلش بھی کر دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بیسیکلی یہ میرے خیال سے انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہے تو اس کے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم نہیں ہوگی جو میرے ساتھ اس وقت پیش آ رہی ہے جیسی یہ پبلش ہو جاتا ہے تو اب جو ہے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے یہ ہم نے دوسری اپلوڈ کی ہے اس پہ بھی آپ یہ مونیٹائز کا سائن دیکھ سکتے ہے ڈالر کا سائن گرین ہے تو اس کا مطب یہ بھی مونیٹائز ہو گئی ہے ویڈیو تو اس طرح سے پھر آپ اپلوڈ کر کے اور ویڈیو کو اپٹمائز کر کے اس طرح آپ اپلوڈ کر سکتے ہے یوٹیوب پر اور مونیٹائز ہوگی تو جب بھی اس کے دیتنے بھی ویوز ہوں گے وہ آپ کو یہ پہ نیچے انیلیٹکس دوری کر ہو ہے اس میں آئیں گے اور یہ پر دیکھیں گے کہ آپ کے آرننگ کتنی ہو گئی ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے مونیٹائز ہوگی ویڈیوز اور اس میں پیسے آپ کمانا سٹارٹ کریں گے لیکن بیسکلی ایک اور ایشو ہے کہ آپ نے اپنا ایڈ سینس کا اکاؤن نہیں اٹیج کیا ہوا کیونکہ اس کے لئے ایڈ سینس کا گوگل ایڈ سینس جو ایک پروگرام ہے گوگل کا ہی اس کا اور اگر آپ کے پاس کوئی اکاؤن ہے جس جو نان ہوسٹی ایڈ سینس اکاؤن اگر آپ کے پاس ہے کسی ویب سائیڈ یا بلوگ کی تو وہ اپنے اس یوٹیوب کے چینل یا جتنے بھی آپ کی یوٹیوب کے چینل سے ان سب کے ساتھ ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ یہ ہی سے دوبارہ اپنا ایک یوٹیوب چینل کی ترو آپ اپنا ایک ایڈ سینس کا اکاؤن کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کے پیمنٹ آئی گی تو وہ ایڈ سینس کے اکاؤن میں جا کے وہ ہاں پہ آپ کو ڈسپلی ہوگی اور وہ آپ کو ملے گی تو ایڈیشنل فیچر پر دوبارہ آنا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ اینیبل کر دیا ہے اب جانا ہے اپنے ویو مونیٹائزیشن سیٹنگ کی اوپر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اپشن ہے مجھے پیسے کیسے ملیں گے اس اپشن کی اپنے کلک کرنا ہے اور اس میں لکھا ہو ہے کہ پیمنٹ آر میریج تو گوگل ایڈ سیس اکاون جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گوگل ایڈ سیس ایک 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 درکار ہوگا اس میں پیمنٹ آئی گی اور چینل کے ساتھ تب جا کے آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے تو یہاں پہ لنک بھی دیا گیا ہے اب اس پہ کلک کرنا ہے پہ کلک کرنا ہے تو نیکس پیچ پہ یہ ہوگا کہ یہاں لکھا ہوئے تو لنک یور ایڈ 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 ایک ایڈ 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 سیمپل مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو ہے اگر آپ کے ایڈ 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 سیمپل کیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ پیسے بنیں گے اور پیسے گوگل ایڈ 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 پڑھے یہ ایڈ سینس پروگرام پولیسیز وغیرہ کیونکہ ابھی یہاں پہ جب آپ کا ایڈ سینس اکاؤنٹ بنے گا تو اس میں ایڈ سینس کی پولیسیز بھی آپ کے اوپر اپلائی ہوگی اور یوٹیوب کی تو آپ کے اوپر اپلائی ہو چکی ہیں جب آپ نے چینل بنایا ہے اور وہاں پہ مونیٹائزیشن کو انیبل کر دیا ہے اب ہم نیکس پہ کلک کرتے ہیں جب ہم نیکس پہ کلک کریں گے تو اس وقت یہ ہم سے یہاں پوچھے گا کہ آپ ابھی یوٹیوب کو اپنے ایڈ سینس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کیا سلسلہ ہے اگر آپ کے پاس already کوئی اکاؤنٹ ہے تو آپ sign in پہ کلک کریں اور اس میں login ہو جائے اور نیکس نیکس کر کے ہم اس کو وہ کر دیں گے یعنی کہ یہاں پہ آپ create پہ کلک کریں گے اور ایک new اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پہ جتنی آپ سے information مانگی جائے گی یہ اپنے یہاں create پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ create کی اوپر کلک کریں گے one second آپ کو بتا رہا ہوں آپ create پہ click کریں گے create پہ klک کرنے کے بعد آپ ایک نئے اکاؤنٹ بنائیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ بانا ہوا نہیں ہے ایڈ سینس کا تو create پہ کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو پھر آپ sign in پہ کلک کریں گے create پہ کلک کرنے کے بعد نیکس پیچ پہ آپ کے پاس ایک فارم آئے گا وہ اپنے ایکوریٹ انفرمیشن دے کی فیل کرنی ہے اور آپ کا ایڈ سینس اکاؤنٹ بن جائے گا ایک دو گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے جو ہوسٹیڈ اکاؤنٹ ہوگا آپ کا اس یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور پھر آپ کے ارنگ جو یہاں پہ آپ کے چینل سے ہوگی جو ابھی ہم چینل سے آ رہے ہیں یہ والا جو آپ کا چینل ہے بیسکلی اس چینل سے جو آپ کے ارنگ آئے گی وہ آپ ایڈ سینس اکاؤنٹ میں دیکھ پائیں گے اور جب آپ کی سٹارٹنگ میں دس ڈالر ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس گوگل آپ کو ایک پن ایک پرسنل ویریفیکیشن ایک پن ہوتا ہے بیسکلی شارکٹ میں اس کو پن کہتے ہیں جس سے آپ کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کیا جاتا ہے وہ جب آپ دس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائے تو وہ پن آپ کے پاس آئے گا آپ کے ایڈریس پہ جو آپ نے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ایڈریس دیا ہوگا کیونکہ یہاں یوٹیوب میں آپ سے کوئی ایڈریس نہیں چاہیے وہاں ایڈریس چاہیے آپ سے ایڈسینس کے اکاؤنٹ کے اندر وہ جب آپ ریجسٹر کریں گے وہاں پر اپنا ایڈریس دیں گے تو وہ آپ ایک اور ایڈریس دیں اس ایڈریس پہ آپ کے پاس ایک پن آئے گا وہ آپ کو اپنے ایڈسینس اکاؤنٹ کے اندر انٹر کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ وہاں ایڈسینس والا بھی ویریفائی ہو جائے گا جب بھی دس ڈالر تک پہنچے گا سے ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پہ آپ کو وہاں ایڈسینس کے اکاؤنٹ سے ہوگی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے لیکن وہاں ہر مہینے کی دس تاریخ کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جتنی بھی مہینے کی ارننگ جمع ہو چکی ہوتی نا وہ ہر مہینے آپ وہاں اپنے ایڈسینس کے اکاؤنٹ میں دس تاریخ کی مہینے کے دس تاریخ کو آپ کو وہاں پر اپیر ہوگی اکاؤنٹ میں ظاہر ہوگی اور پچیس تاریخ کو آپ کو ملی گی وہ وہاں پہ ایشو ہو جائے گی پیمنٹ تو یہ سمپل سا یہ پروسس ہے اور دست اگر جب آپ کے پاس پورے ہوں گے تو اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ضروری ہے ایک پین آپ کے گھر پہ آئے گا اس کی طرح آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس ہے آئی تینک کہ میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا ہے اس کے بارے میں اور تھوڑا بہت اگر آپ کہی پہ پس جاتے ہیں تو آپ کائنڈلی گوگل پہ سرچ کرے یا یوٹیوب پہ سرچ کرے آپ کو اس حوالے سے اور بھی ویڈیوز اور ٹیٹوریلز بن جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یہ پوسٹ پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے اور کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں اس کا میں اور آپ کو جواب دوں گا سپیسپیکلی اور قوالیٹی کام کرے اچھا کام کرے محنت سے کام کرے کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ نہ کرے یوٹیوب پہ ایک ان کے بار میں آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے تو اچھا کام کرے اور یوٹیوب پہ سکسس آپ کو ملے گی سب کو ملتی ہے میں خدا ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ اچھا کام ہے بہت سارے لوگوں کے لئے اس میں بہت فائدہ ہوگا اور تینکیو بیری مچ فر واشنگ اللہ حافظ